بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس کلکلس کی ایکسرسائز 14.1 ہے اور اس میں ہم فائنڈ کر رہے تھے ڈومین اور پر اس کو ہم سکچ کر رہے تھے فنکشن دیا گیا ہے تو ہم قویشن نمبر 14 کریں گے آج اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ فائنڈ انسکچ در ڈومین آف f of x y is equal to one over log of four minus x scale minus y scale اس کی ڈومین کو فائنڈ بھی کرنا ہے اور اس کو ہم سکچ بھی کرنا ہے تو فرس طرح دیکھیں ڈومین کے لیے کیا ہے کہ ڈومین میں وہ ریل نمبر آتے ہیں کہ جن کی اگیاں سے ہمارا فنکشن کیا جائے ریل آئے تو یہاں پہ ہمارے پاس آگے ہے log of four minus x scale minus y scale تو آپ کو پتہ ہے zero کا log infinity ہے اسی طرح جو ہے یہ minus کا log ہوئی نہیں تو log ہوتا ہے for positive اور ریل نمبر تھا ہم لکھیں گے for domain of f خالی f لیکھ لیں f of x y لیکھ لیں یہ دونوں سے ہی ہیں four minus x scale minus y scale should be greater than zero اب اگر یہ رہی denominator میں ہوتا تو یہی آنسر تھا اب ایک اور بھی چیز ہے جب greater than zero لیں گے اس میں one by two بھی آئے گا two by five بھی آئے گا one بھی آئے گا لیکن جب آئے گا آئے گا one تو لاغہ one zero ہوتا ہے لاغہ one zero ہے تو یہ infinity ہے one over zero infinity آئے گا تو اس کے لئے ہوگا کہ it should be greater than zero but ایک اور بھی condition ہونی چاہیے کہ four minus x scale minus y scale is not equal to one it implies that ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں four should be greater than x scale plus y scale یا ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں x scale plus y scale less than four اس کو left side پہ کر دیا آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں x scale plus y scale less than two کا سکتے ہیں دیکھیں یہ وہ سرکل ہے جس کا center origin ہے اور radius two ہے تو اس میں جو ہے چونکہ آگے ہے یہ less than two کا سکتے ہیں اس کی boundary اس میں include نہیں ہوگی باقی یہ سارا include ہوگا اور ایک اور چیز اس میں include نہیں ہوگی اسی طرح اس کو دیکھیں یہ آئے گا four minus one اس کو ادھر لے جائے is not equal to x scale plus y scale یا ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں x scale plus y scale is not equal to three یا x scale plus y scale is not equal to under root three کا سکتے ہیں so domain of f of x y is equal to اس کو ہم ایسے لکھ لیں گے x y چونکہ order pair belongs to r square بھی لکھ سکتے ہیں such that x scale plus y scale is less than two scale لکھ لیں یا four لکھ لیں and x scale plus y scale is not equal to three یہ وہ point ہیں جو ان دونوں conditions کو satisfy کر رہے ہیں تو یہ تو اس کی آگئی domain اب اس کو کرنا ہے sketch sketch میں جو ہے یہ دیکھیں اگر یہ اس طرح لکھا ہوتا x scale plus y scale is equal to four تو یہ circle تھا of radius two اب ہوگا اب بھی circle لیکن اس میں اس کی boundary include نہیں ہوگی اور اس circle کے اندر یہ والا بھی circle ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس positive x axis ہے یہ ہمارے پاس negative x axis ہے تو to sketch the domain we draw a circle centered at origin with radius two but its boundary boundary will not be included in domain یہ دیکھیں گے ہمارے پاس آگیا positive x axis ہے یہ negative x axis ہے یہ positive y axis ہے یہ negative y axis ہے یہ اس کا origin ہے یہاں پہ ہم رہیں گے circle of radius two تو یہاں آپ اس کو لے لیں یہ میں نے پہلے ڈا کر دیا اس کو points کو یہاں پہ دیکھیں یہ circle ہے اور چونکہ یہ شامل نہیں تو ہم اس کو اس طرح کر دیں گے ڈیش یہ جو لائنز ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ یہ والا region یا وہ points جو اس کے اوپر آئیں گے they are excluded from the domain یہ چیز ہے اب یہ تو آگیا ہمارے پاس وہ سارے points جو اس کے اندر ہیں وہ domain میں ہیں لیکن کچھ points ایسے ہیں جو domain میں شامل نہیں وہ already بات ہم نے کیا x scale plus y scale is not equal to 3 and now we draw a circle of radius under root 3 کیونکہ یہ کیا ہے یہ under root 3 کا scale ہے and centered again at origin under root 3 ہمارے پاس ہوتا ہے 1.732 یہ 1 ہے ادھر کہیں جا کے آجائے گا 1.5 ہے تو یہ آجائے گا 1.732 ادھر بھی آئے گا یہاں پہ بھی آئے گا کیونکہ ہم نے یہ یہ circle بھی drag کرنا تو یہ دیکھیں یہ اس کو بھی ایسے drag کرنی ہے یہ ذرا تھوڑا سا اور اس کو نیٹ کر لیں یہ ہماری ڈومین ہے اب اس ڈومین کو میں کوشش کرتا ہوں بلو مارکر ہی ہیں میرے پاس اس وقت تو یہ دیکھیں اس ڈومین میں یہ سارے پوائنٹ شامل ہیں بلکہ یہ بھی میں کر دوں یہ پوائنٹ جو اس circle کے اوپر ہے اور اس circle کے اوپر ہے وہ پوائنٹ اس میں شامل نہیں باقی جو ہے یہ سارے کا سارا portion جو ہے یہ ہمارے پاس کہاں آجائے گا ڈومین کے اندر آجائے گا تو یہ اس کو کیا کریں گا پوائنٹ سے یہ اگر آپ کے پاس کوئی اور کلر ہے تو آپ اس کو کلر کے ساتھ بھی شیٹ کر سکتے ہیں تو وہ ذرا زیادہ ہو جائے گا یہ clear یہ تو پھر ہم لکھیں the domain is shown by shaded region میں پھر اپیڈ کا رنگ آپ اس کو شیٹ کر لیں گے یہ بلو ہے اس کو چھوڑ دیں باقی آپ اس کو کوئی اور کر لیں کریں اس میں وہ پوائنٹ جو ان دونوں سرکل کے اوپر آ رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں اس لئے ان کو ڈیشز میں ریپریزنٹ کر دیا گیا باقی جو سارے پوائنٹس ہیں وہ اس میں شامل ہیں یہ اس کی ڈومین ہے next time پھر انشاءاللہ اللہ آگے چلیں گے اللہ حافظ